اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر جنید اور آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے چائنا میں MBBS admission process کے حوالے سے daily basis میں بہت سے students contact کرتے ہیں کہ سر ہمیں چائنا میں MBBS میں admission چاہیے کوئی کہتا ہے کہ سر ہمیں BDS میں admission چاہیے بٹ انہیں admission process کے حوالے سے نہیں پتا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ یہ admission process کیسے ہوگا کیا کیا steps ہیں کون کون سے documents چاہیے ہوں گے اور کتنا time لگے گا یہ جو complete admission process ہے اس میں کتنا time لگے گا کتنے time میں ہمارا یہ سارا process complete ہوگا اور ہم MBBS جائیں گے تو آج کے اس ویڈیو سیشن میں complete guidance آپ کو provide کروں گا admission کے لئے کیا کیا steps ہیں کون کون سے documents چاہیے ہیں کیا duration ہوگی means کہ کتنے دن میں آپ کا یہ admission process complete ہوگا اور آپ کب یہاں پہ آئیں گے اور آپ کی classes کب start ہوں گی تو complete چیزوں کے حوالے سے آج کے اس ویڈیو سیشن میں آپ کو guidance provide کروں گا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ documentation کے حوالے سے دیکھیں جو سب سے main اور important document ہے آپ کا وہ آپ کا passport ہے آپ کے پاس passport ہونا لازمی ہے اگر آپ نے کسی بھی country میں study کے لیے یا visit کے لیے جانا ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے آپ کا main document آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ کا passport ہے تو سب سے پہلے students کو passport کے لیے apply کرنا ہے جب students مجھ سے contact کرتے ہیں میں ان سے ان کے FSE marks اور passport کے حوالے سے پوچھتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمارا passport نہیں بنا ہوا تو سب سے main اور important چیز آپ کا passport ہے اپنے passport کو لازمی ready کریں اس سے بھی important چیز یہ ہے کہ آپ نے passport کو urgent یا پھر آپ نے fast track پہ apply کرنا ہے normal service پہ passport کو apply نہیں کریں passport کو یا تو urgent basis پہ apply کریں یا fast track پہ کریں جتنے بھی students آپ بڑے cities ہیں like اگر کوئی اسلامباد سے ہے لاہور سے ہے کراچی سے ہے راولپنڈی سے ہے یہ جتنے بھی بڑے بڑے cities ہیں سب میں fast track service available ہوتی ہے fast track passport آپ کو تین دن میں ملتا ہے اگر آپ urgent پہ کرتے ہیں تو وہ almost one week سے ten days میں ملتا ہے but اگر آپ normal delivery پہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک منت بعد passport ملتا ہے تب تک تو almost آپ کے پاس time بھی بہت کم رہ گیا ہوگا تو اپنے passport کو ready کریں اور passport یا تو urgent basis پہ بنوائیں یا fast track پہ بنوائیں اور اس کے بعد جو second step ہے وہ ہے آپ کی university selection کہ آپ نے کس university mission لے لیا ہے جب میرے سے students contact کرتے ہیں میں ان کے marks coding جو best universities ہیں ان کو guide کر دیتا ہوں اس time پہ سب سے زیادہ جو ہمارے students ہیں وہ ہنان university کے لیے ہیں وہ ہان university کے لیے ہیں اور کنمنگ کے لیے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے universities کے admissions open ہیں like یو جانگ ہے شنڈونگ فرسٹ ہے گوانگ شی ہے شیخزی ہے بہت سے universities کے لیے admissions available ہیں جب students مجھ سے contact کرتے ہیں تو میں سب universities کے prospectors ان کو provide کر دیتا ہوں آپ نے universities لے کرنی ہے کہ کون سے university آپ کے لیے best time ہے میں fee structure وغیرہ بھی بتا دیتا ہوں بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اس university میں اتنی coast آئے گی اس میں آپ کی اتنی coast ہوگی میں ساری چیزوں کے حوالے سے بچوں کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے جو آپ کے لیے best اور affordable university ہے وہ آپ نے choose کر لینی ہے اور جب آپ university choose کرتے ہیں تو آپ نے passport, metric result card, FSE part 1 کا, part 2 کا result card اور application fee initially دینی ہوتی ہے documents کے ساتھ آپ نے application fee مجھے submit کرنی ہے جو کہ 1000 RMB ہوگی پاکستانی 39,000 بنتا ہے یہ آپ نے documents کے ساتھ دینے 3 to 4 working days کا time ہوتا ہے ایک ہی week کے اندر admission notice issue ہو جاتا ہے تب تک آپ کا جو third step ہے وہ complete کرنا ہوتا ہے اور third step ہے visa documents means کہ آپ کو visa کے لیے جو process کرنا ہے تو کون کون سے documents ہوئی ہیں police character certificate بنوانا ہوتا ہے وہ بھی passport کی basis پہ بنتا ہے تو جب آپ کے admission کے لیے apply کی جاتا ہے means کہ آپ application fee اور یہ ساری چیزیں دیتے ہیں تو جب آپ کے admission کے لیے apply کی جاتا ہے تب تک آپ کے visa documents complete کرائے جاتے ہیں police character certificate ہے physical examination form ہے اور باقی ساری چیزیں complete کرائے جاتے ہیں آپ نے visa کے documents submit کرنے ہیں اور security deposit submit کرنے ہیں جب آپ کو آپ کا admission notice دے دوں گا جب آپ کا admission confirm ہو جاتا ہے notice آپ کو دے دیتے ہیں تب تک آپ کے visa documents بھی ready ہوں گے اس کے ساتھ آپ نے 2000 RMB security deposit کرنا ہوتا ہے security deposit بچوں سے اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اگر university ان کا visa issue کرے تو کل کو بچے withdraw نہیں کریں اگر آپ withdraw کریں گے تو university کا loss ہوتا ہے اس لیے security deposit آپ سے پاکستان میں ہی لیا جاتا ہے آپ نے security deposit 2000 RMB submit کرنا ہوتا ہے یہ total 1,15,000 بنتا ہے جو آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے pay کرنا ہے باقی total fee آپ نے ادھر آ کے pay کرنے ہوتی ہے جب آپ university میں آ جاتے ہیں total fee آپ نے ادھر آ کے pay کرنے ہوتی ہے let's suppose اگر آپ کی total fee 12,000,000 ہے ساڑھے بارہ ہیں ساڑھے گیارہ لاکھ ہیں different universities کی different fee ہے application fee اور security deposit آپ پاکستان میں دیتے ہیں باقی total fee آپ نے ادھر آ کے دینی ہوتی ہے اس کے بعد جو next step ہے means کہ جب آپ security deposit اور visa document submit کرتے ہیں آپ کے visa کے لیے apply کے جاتا ہے جو next step ہے وہ آپ کے documents کی verification ہے means کہ board سے ibcc سے اور mofa سے آپ کے جو documents ہیں وہ verified ہونے چاہیے تو جب ہم بچے کے visa کے لیے apply کرتے ہیں تو ibcc سے board سے اور mofa سے یہ ساری verification جو ہے اس کو complete کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو last step ہے وہ آپ کا embassy کی طرف ہے means کہ آپ نے embassy میں appear ہونا ہے passport submission کے لیے تو جب آپ embassy جاتے ہیں تو کون کون سے documents ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو complete guide کرتا ہوں تو جب آپ message جاتے ہیں تو جو آپ نے board سے ibcc سے اور mofa سے means کہ ministry of foreign affairs سے جو documents سارے آپ نے اٹس کرائے ہوتے ہیں وہ آپ نے لے کے جانے ہوتے ہیں جو آپ کو admission notice اور visa letter میں یہاں سے university کی طرف سے دوں گا وہ بھی آپ نے لے کے جانا ہوتا ہے اور ایک اور چیز bank statement وہ بھی آپ نے embassy میں لے کے جانے ہوتے ہیں bank statement شروع میں نہیں چاہیے ہوتی ہے یہ university کے لیے نہیں چاہیے ہوتی بڈ embassy میں bank statement چاہیے ہوتی ہے جو ہنان university ہے اور وہاں university ہے ان کی bank statement 15 lakhs کی ہے باقی جتنے بھی universities ہیں سب کی جو bank statement ہے وہ 45 lakhs کی ہے 7.5 lakhs پر year کے according اپنے سب یونورسٹیز کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ سبمیٹ کرنی ہوتی ہے اور جب آپ بینک سٹیٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں لے کے امیسی جاتے ہیں امیسی والے آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں اور فور ٹو فائیو ڈیز میں آپ کا ویزا لگ جاتے ہیں اور جب آپ کا ویزا لگتا ہے تو سب سٹوئنٹس ایک ساتھ ادھر آتے ہیں بہت سے سٹوئنٹس مجھ سے یہ کوسشن کر رہے ہوتے ہیں کہ سر کیا ہم اکیلے آئیں گے ہم کس کے ساتھ آئیں گے ہمیں ائرپورٹ سے کون رسیب کرے گا تو جتنے بھی سٹوئنٹس ہیں وہ سب یہاں پہ گروپس میں آتے ہیں چاہے کوئی بھی یونورسٹی ہو جب بچوں کے ویزا لگ جاتے ہیں سب سٹوئنٹس سیم ہی فلائٹ بک کرتے ہیں آپ کو ایک ہی فلائٹ کی ڈیٹیل دی جاتی ہے سب سٹوئنٹس وہ ہی فلائٹ بک کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ جب آتے ہیں تو ائرپورٹ پک اپ آپ کی فی میں انکلوڈڈ ہوتا ہے آپ نے ادھر آنا ہوتا ہے یونورسٹی بس سرینج کرتی ہے آپ کو ائرپورٹ سے یونورسٹی لے کے آیا جاتا ہے اور یونورسٹی میں آگئی آپ نے فی پے کرنی ہے پاکستان میں تو صرف آپ کی اپلیکیشن فی ہے اور سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہے باقی ٹوٹل فی آپ نے ادھر چائنہ میں آنے کے بعد پے کرنی ہے اور آپ کی ٹوٹل جو فی ہے اس کے لئے آپ کو ون ویک کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں ایک ویک کے اندر اندر آپ نے فی پے کرنی ہوتی ہے اور دن آپ کی سٹیڈی کنٹینی ہوتی ہے یہ تھا کمپلیٹ ایڈمیشن پروسیجر اگر کسی بھی سٹوینٹ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے یونورسٹیز کی جو ڈیڈ لائن ہے بہت سے سٹوینٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں اور نویمبر میں بچے یہاں پہ آ جاتے ہیں اگر کوئی بھی کوسن ہو تو آپ مجھ سے وٹسپ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم سب کو اسلام علیکم